کسان اپنے گدے کو اپنے گھر کے سامنے باننے کے لیے ہمسائے سے رسی مانگنے گیا ہمسائے نے انکار کرتے ہوئے کہا رسی تو نہیں ہے میرے پاس مگر ایک بات بتاؤں جا کر عمل کرو تو رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمسائے نے کہا اپنے گدے کے پاس جا کر بلکل ایسی عرکتیں کرو جیسے رسی کو گردن میں ڈال کر کستے اور پھر کھونٹنی کے ساتھ بانتے ہیں دیکھنا گدہ بغیر کوئی حرکت کیے ویسے ہی کھونٹے کے پاس کھڑا رہے گا کسان اپنے گدے کے پاس جا کر ہمسائے کی نصیت پر عمل کیا اور گھر میں جا کر سو گیا دوسری صبح بہر جا کر دیکھا تو گدہ ویسے کا ویسا کھونٹے کے پاس بیٹھا ہے کسان اپنے گدے کو ہانک کر کام پر لے جانا چاہا تو نہیں افتادان پڑی کہ گدہ اپنی جگہ سے ہینے کو تیار نہ ہوا کھینچنے زور لگانے اور ڈنڈے برسانے سے بھی کام نہ بنا تو ہمسائے سے جا کر کہا بھئی تیری نصیت بان دینے تک تو ٹھیک تھی مگر اب میرا گدہ کام پر جانے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اب کیا کروں ہمسائے نے پوچھا آج کام پر جانے سے پہلے کیا تُو نے پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی تھی کسان نے حیرت سے کہا کونسی رسی میں نے تو بس رسی باندھنے کی ادھاکاری کی تھی اثر رسی تھوڑا باندھی تھی ہمسائے نے کہا ہاں تیرے نکتے نظر سے تو وہ رسی نہیں ہے مگر گدہ کے حساب سے تو رسی بندی ہوئی ہے نا کسان نے واپس جا کر گدہ کی گردن سے اور بعد میں کھونٹے سے رسی کھولنے کی ادھاکاری کی اس برگدہ بغیر کسی مضمت کے مالک کا کہنا مانتے ہوئے کام پر چلا گیا ہے گدہ کے اس رویے پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود کئی بار اپنی آدات تقالید اور رسم روای کے غلام ہوتے ہیں خاص طور پر کئی وہمیں اکتادات کے غلام ہمیں بھی کئی بار اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ان خفیہ غیر مرائی رسیوں کو تلاش کریں جو ہماری گردن کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اگر یہ مورل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں میرے چین کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے